ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہربل پاور میں دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کو اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پینس پمپ کے بارے میں پینس پمپ کا استعمال کر کے کیسے آپ اپنے لنک کا سائز بڑھا سکتے ہیں اور لنک کی تناو کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنے شیگر پتن کی پریشانی نسوں میں کمزوری ان سب پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں بہت بار ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں ایک بار اور چھتری کے سے بتانا چاہیں گے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سلنڈر ہوتا ہے جس میں آپ اپنا لنگ ڈالتے ہیں اور یہ اس کی ٹیوب ہوتی ہے جس کو آپ کو یہ دوسرا حصہ جو ہے ہینڈسم پمپ کے اندر آپ کو جوڑنا ہوتا ہے جس سے آپ ویکیوم بناتے ہیں جس سے ہوا بنتی ہے جس سے ویکیوم منتا ہے اس کے اندر آپ کو جوڑنا ہوتا ہے یہ پورے طریقے سے ایسے سیٹ ہو جاتا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے اندر دوستو تین طرح کی ربر آتی ہیں یہ تینوں ربر الگ الگ سائز کے حساب سے ہوتی ہیں جس کا جو انسہ سائز ہے اس کو اپنے ربر اسی حساب سے لینی ہے اگر کسی کا لنگ زیادہ چھوڑا ہے تو اس کو یہ والی ربر لینی چاہیے کسی کا اس سے کم ہے تو اسے یہ والی اپنے حساب سے اس کو ربر کا استعمال کرنا چاہیے تو جیسے یہ والی ربر ہے ہم یہاں پہ ربر آپ کو لگا کے دکھا دیتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ربر اچھی طریقے سے فٹ ہو گئی ہے آپ کو ربر اس طریقے سے فٹ کرنی ہے کی چاروں طرف سے خالی نہ رہے جاگا اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ ہم آپ کو اس میں آئل بھی آتا ہے ساتھ میں آئل کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے ابھی آپ کو اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم اس میں آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے سب اس میں لکھا ہوا ہے آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے میں آپ کو ویڈیو میں بھی اچھی طریقے سمجھا دوں گا اور آپ اس میں پڑھ کے بھی اچھی طریقے سمجھ سکتے ہیں یہ اسی کے ساتھ آتا ہے پمک کے اندر یہ ڈبے میں رکھا ہوتا ہے آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پنک جو ہے پوری طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب دوستو آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو آئل ہے اس کو آپ کو اپنے لنک کے اوپر لگانا ہے لنک کے اوپر جب لگائیں گے یاد رکھئے کہ آگے کا جو کیپ ہوتی ہے جو لنک کی جو ٹوپا ہوتا ہے اس پہ نہیں لگانی ہوتی ہے آپ لنک پہ لگائیں گے اچھے طریقے سے مساج کرئے گا ایک سے ڈیڑھے منٹ تک ہلکے ہلکے آرام آرام سے جب آپ مساج کر لیں گے جب تیل پورا کا پورا اس میں لنک کے اندر جذب ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے لنک کو اس کے اندر ڈالنا ہے جب آپ اس کے اندر ڈالیں گے لنک کو تو ہلکے ہلکے ویکیونگ سے آپ کو اس کو یہاں سے بنانا شروع کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اندر آپ کا لنک جو ہے اندر تک جاتا رہے گا یہ اندر جائے گا اندر جائے گا اور جب یہ آپ کا اندر چلا جائے گا تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ہوا بنانی چھوڑ دینا ہے اور آپ کو یہ ایک سے دو منٹ تک زیادہ سے زیادہ تین منٹ تک آپ کو اپنا لنک اس کے اندر رکھنا ہے اور اس کے اندر اگر آپ رکھیں گے تو یہ بھی آپ کو بیچ بیچ میں روک روک کے کرنا ہے پہلے آپ دس سیکنڈ کریں گے بیس سیکنڈ کریں گے اس کے بعد آپ بیچ میں ہوا نکال کے یہاں سے ریلیس کر دیجئے گا اس کے بعد دوبارہ سے اس میں لنک ڈالیے گا ٹوٹل آپ کو تین منٹ تک یہ ایکسرسائز کرنی ہے آپ کو بیس بیس تیس تیس سیکنڈ تک تین چار بار آپ کو یہ ایکسرسائز کرنی ہے تین منٹ تک اس سے زیادہ آپ کو ایکسرسائز نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ یہ اس چیز کا خیال لکھئے گا آپ کو تین منٹ سے زیادہ اس ایکسرسائز کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ دوستو کرتا کیا ہے اس سے ہمارا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو جو ہماری لنک کی نسے ہیں جو لنک کی نسے میں جو خون کا دوران رہتا ہے وہ دوران بڑھتا ہے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے جب بلڈ سرکولیشن ہمارا بہتر ہوتا ہے تو ہماری جو لنک کی ماس پیشیاں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں ہمارا تناو مضبوط ہوتا ہے ہماری لنک کی جو ایریکشن ہے جو ہمارا لنک کا تناو ہے وہ سخت ہوتا ہے اور ہم زیادہ مزے سے سیکس کر باتے ہیں اور ہمارا لنک مضبوط ہوتا ہے اس کا استعمال کرنے سے یہ بینفٹ ملتا ہے دوستو اگر آپ اس سے جوڑی کچھ اور جانکاری لینا چاہتے ہیں یا پمپ کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیوے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں تب تک کے لئے آپ سے اجازت لیتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ